اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ مجھے انشٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم لڑیں گے لڑیں گے آخری سانس تک آخری سانس تک آخری سانس تک آخری سانس تک یہ چلیے ایوینجرز انڈگیم کے چلیے برن آٹی وی سوٹ سے بہت زیادہ ایموشنل تھا اس چلیے ایموشنل ہمیں ان سوپر ہیروز کے بارے میں نہیں دکھایا گیا جو تھانوس کا سناپ سے مارے گئے ہیں بلکہ ان سوپر ہیروز کے بارے میں دکھایا گیا جو اب تک جندہ ہیں اور تھانوس سے ان کی دوستوں کی موت کا بدلہ لیں گے اس چریلر کی سروعات میں سب سے پہلے ہمیں آئرنمنڈ کو دکھایا جاتا ہے جو پیپر پوٹس کے لئے اپنے ہلمٹ میں ایک میسج ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ اپنے سروعاتی دینوں کو یاد کر رہا ہے جس وقت وہ ایک گفہ میں بند تھا یہ آئرنمنڈ ون کی بات ہے جہاں اس نے اپنا پہلا آک ریاکٹر بنایا تھا اور وہ اس گفہ سے باہر نکلا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ پیپر پوٹس کے پیار میں پڑ گیا اور اس نے پیپر پوٹس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس سے یہ ہ ڈیرو گیری نہیں کرے گا یہ بادہ اس نے پیپر پوٹس سے وقت کیا تھا جب ڈاکٹر اسٹرینج ٹونی کو لینے کے لئے انفینٹی وار میں آئے اس کے بعد ہمیں ایک فلیش بیگ کیپٹن امریکہ اور تھار کے سباتی دنوں کو دکھایا جاتا ہے جب کیپٹن امریکہ کو پاورس نہیں ملے تھی اور تھار اپنے پیتہ اوڈین کے ساتھ تھا اگلے ہی سین میں ہم ہاکائی کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہم بیک گرانڈ میں ہاکائی کی وائف اور اس کے دونوں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاکائی اپنے سب سے بڑی بیٹی کو آرچری سکھا رہا ہے اور اس سین کو دیکھ کر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہاکائی تھینوس کی وجہ سے اپنی پوری فیملی کو کھو دے گا جس وجہ سے اسے رونین بننا پڑے گا اگر اسی سین کو ہم گوھر سے دیکھیں تو ہم ہاکائی کی پیروں میں وہی ڈیوائز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے انڈوین انڈی ویسپ میں سکارٹ کے پیروں میں دیکھا تھا اس کا مطلب کائی بھی اس مووی میں ہوم ارشت ہونے والا ہے اس کے بعد ہمیں وہی سین دکھائے آتا ہے جس سین میں انفنیٹی وار میں سارے سوپر ہیروز تھینوس کے سنیپ کے بعد راک بن گئے تھے اور تھار ابھی بھی خود کو ہی جمعے وار مانتا ہے ان سبھی چیزوں کے لیے کیونکہ اس نے ہی تھینوس کے سر پر نہ وار کر کے اس کے چھاتی پر وار کیا تھا اس کے بعد ہمیں پیک سین دکھتا ہے نتاسا رابین آف کیپٹین امریکہ اور بروس بینر کا اگر ہم بروس بینر کے بیک گراؤنڈ میں گور سے دیکھیں تو ہمیں وہی سوارڈ دکھتا ہے سوارڈ سے گوروز گلیب نے ویزن پر حملہ کیا تھا اور یہ سوارڈ ہم نے ایوینجرز انفنیٹی وار میں سب سے آخر میں کیپٹین امریکہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا اس سین میں آگے ہمیں کونجٹ کہیں جاتا ہوا دکھتا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ایوینجرز کسی میسن پر جا رہے ہیں اور اسی سین میں آگے بلیک ویڈو اور ہاکائی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اگر اس سین کے بیک گراؤنڈ میں ہم سیڑھیوں کو دیکھیں تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ گارڈینز کی شپ ہے اگر آپ نے انفنیٹی وار مووی دیکھی ہے تو آپ گارڈینز کے ہر سین میں اس سیڑھی کو بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ہمیں ہاکائی ایک جگہ سے بھاگتا ہوا دکھ رہا ہے جہاں بلاسٹ ہوا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جس جگہ ہمیں ہاکائی ایوینجرز انڈ گیم کے سپر والل ٹریلر میں دیکھا تھا اور ہمیں یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاکائی کو ایک ایمپورٹنڈ مشن ساپا گیا ہے ہم سبھی سپر ہیروز کے کھوٹ لک دیکھ سکتے ہیں ہم تھار کو اس کے شٹروم بیکر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیبیولا کو کسی پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ابھی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ ہمیں مووی دیکھنے پر پتا چلیں جائے گا اس کے بعد ہم نتاشا کو دھڑا دھڑ گولیاں برساتے ہوئے اور فواشٹ میکزین چینج کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیپٹن امریکہ کا وہی شریلڈ کا شٹرائپ ٹائٹ کرتا ہوا لک دکھایا جاتا ہے جو ہمیں ایوینجرز انڈ گیم کے سپر والل ٹریلر میں دیکھا تھا اس کے بعد ہمیں اینٹ مین ایک پنسل کے مدد سے اچھلتا ہوا دیکھتا ہے ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کونسی جگہ ہے پر اگر دھیان سا دیکھیں تو یہ کسی کا بیگ لگ رہا ہے اس سین میں سارے ایوینجرز ہمیں کسی میسن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سین میں آخر کار ہمیں کوانٹم سوٹ دکھایا ہی گیا جسے کہا جا رہا تھا کہ اس سوٹ کو کوانٹم ریل میں ٹریبل کرنے کے لیے بنایا جائے گا اور اس سین میں ہم آئین مین اور نیبیلا کو بھی ارث پر دیکھ سکتے ہیں اب پتہ نہیں آئین مین اور نیبیلا کو اسپیس سے کون بچائے گا یہ تو مووی دیکھنے پر ہی پتا چلے گا سین کے بعد ہمیں ایوینجرز انٹ گیم کا آئیکونک لوگا دکھتا ہے اور پھر ہمیں تھور اپنے سٹروم بریکر کو بلاتے ہوئے دکھتا ہے اور سامنے میں کیپٹن مارول کھڑی ہوتی ہیں پر کیپٹن مارول جھجکتی بھی نہیں اور اس کے بعد تھور کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے تو دوستو میں نے اپنی طرف سے اس ٹریلر بریکڈاؤن میں کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوائنٹ چھوٹ گیا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے کمنٹ سکرائب کیجئے